ہم قبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس پہنچ کے سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ بلاول ہاؤس پہنچے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس پہنچ گئے ہیں سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ بلاول ہاؤس پہنچ گئے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس پہنچ گئے سابق وزیراسیم یوسف رزا گلانی بھی بلاول ہاؤس پہنچ رہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ستائیس فروری کو لانگ مارچ سابق وزیراسیم یوسف رزا گلانی بھی بلاول ہاؤس پہنچ گئے بلاول بھٹو آج صبح ملتان پہنچ رہے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس پہنچ گئے بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کی بڑی وکٹ گرا تھی مسلم لیگ نون کے رہنما رانا سجاد حسین پیپلز پارٹی میں شامل رانا سجاد حسین کل باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے رانا سجاد حسین مسلم لیگ نون کے سابق یو سی چیئرمن بھی تھے رانا سجاد حسین لیگی سابق صوبائی وزیر چوہتری عبدالوحید عرائی کے پریبی دوست بھی ہیں رانا سجاد حسین صوبائی حلقہ دو سو انیس سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر امیدوار بھی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کی بڑی وکٹ گرا دی ہے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا سجاد حسین پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں جنوبی پنجاب میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا ہے بلاول کے بعد حمزہ شہباز بھی ملتان پہنچ گئے بلاول بھٹو زرداری کے بعد حمزہ شہباز بھی ملتان کے لیے اڑان بھرنے کو تیار ہیں حمزہ شہباز بارہ فیبری کو ملتان آئیں گے حمزہ شہباز تین روز ملتان میں قیام کریں گے حمزہ شہباز بارہ فیبری کو جلالپور میں جلسہ بھی کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا ہے بلاول بھٹو کے بعد حمزہ شہباز بھی ملتان میں انٹری دیں گے ومن یونیورسٹی ملتان کو طالبات خود مختار بنانے کے حوالے سے عمل امدامات کا آغاز نہیں ہو سکا ہے ومن یونیورسٹی میں نجی تنظیم کے تعاون سے جدید آئی ٹی سینٹر بنانے کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکا ہے طالبات کو ملازمت اور ذاتی کاروبار سے متعلق مواقع فراہم کرنے کے لیے آئی ٹی سینٹر بنایا جانا تھا طالبات کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے تربیت بھی فراہم نہ کی جا سکی فرنس کی کم کے باعث پانچ ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آئی ٹی سینٹر نہیں بنایا جا سکا ہے ملتان میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ریشکی اپریشن بھیک مانتے چھے بھکاری بچوں کو حفاظی تحویل میں لے لیا گیا گیارہ سالہ رزوان، بارہ سالہ جمیل، بارہ سالہ ارشد، بارہ سالہ عباس، آٹھ سالہ بلال، گیارہ سالہ فرہان علی چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیے گئے لواحقین چائلڈ پروٹیکشن بیورو یا چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر رابطہ کریں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایکری کرچل مرتان میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصو پر سمینار کا انعقاد کیا گیا سمینار کے مہمان خصوصی استاد مسجد نبی المدینہ المنورہ الشیخ المکرری محمد سعید نمانی تھے اب تنگی کیسے ہوگی بھوک کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے وباؤں کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی نا ایک صاحب میرے پاس آئے کہہ لیں کہ حضرت دعا فرمائے میری تنخواہ بڑھ جائے میں نے کہا میں تو دعا نہیں کرتا آپ کی تنخواہ بڑھ جائے یعنی کہ مال کے بڑھانے کے آپ دعا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں لئے دعا کریں میں نے کہا البتہ میں یہ آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کی زکاہ بڑھا دے اور آپ حضرت سے بھی درخواہ سے کہ جب بھی دعا کریں اللہ تعالی یا اللہ ہماری زکاہیں بڑھا دیکھو مال اللہ سے مانگنا لیکن زکاہ یہ معاملہ الگ ہے جہاں تنخواہ اس کی آج ایک لاکھ ہے کل دو لاکھ ہو جائے گی دو لاکھ والا بھی نہ کافی ہے پھر بھی نہ کافی ہے پھر بھی وہ پریشانی ہے ایک لاکھ والا بھی پریشانی ہے پانچ لاکھ والا بھی پریشانی ہے لاکھ والا بھی پریشانی ہے تو اللہ تعالی ہمارے یہ دعا کریں اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما میں نے کہا یہ ضرور دعا کروں اللہ آپ کے لئے کہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے اور آپ کی زکاہ بڑھا دے تو اللہ کہ دیکھیں آپ جب دوسرے کے لئے خیر کا راستہ نکالتے ہیں یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ کسی دوسرے کے لئے اچھا سوچیں اس کے لئے خیر نکالیں اللہ آپ کے لئے خیر نکالیں مثال کے طور پر اچھا کیسے سوچنا آپ انیورسٹی آئے ہیں چار کاؤنٹر بنے ہوئے تھے ایڈمیشن کے لئے لمبی لائن لگی ہوئے ہیں آپ نے آدھی کوشنا شروع کر دیا کہ یہ سب یہ ہے اور وہ ہے اچھا جو بیچارہ کاؤنٹر کے کھڑا ہوا تھا اس کے کوئی ڈاکومنٹس میں کچھ کمی تھی کسی وجہ سے تو آپ دل دل میں دعائیں شروع کر دیں یا اللہ اس کا کام جلدی فرما یا اللہ اس کے لئے خیر کے فیصلے فرما اس کا ہوگا تو آپ کا نمبر آئے گا چھوٹی سی چیزیں اس کو جارا سوچیں دنیا میں کتنے سارے ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم سامنے والوں کو کوش رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے یہی کھڑا رہے تو سارے زندگی یہ ہو جائے وہ ہو جائے آپ کی جو پیچھے لائن میں لگے ہیں وہ چلے گا تو آپ کے لئے راستہ نکلے گا تو یہ ایک بنیادی تیز ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے لئے اچھا سوچیں اور اچھا کہیں اچھا دوسری بار اخلاقیات اللہ تکانا خلقہ القرآن اخلاق کیا تیز ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ نماز روزہ حج سہت کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں شہریوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا چوبیس گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے ایک سو چانتیس مریض ریپورٹ ہوئے ہیں نشتر ہسپتال میں باون ملتان میں چلڈرن کمپلیکس میں سنتالیس مریض لائے گئے ہیں ڈسٹرک ہسپتال میں چھبیس ٹاؤنز ہسپتالوں میں گیسٹرو کے نو مریض لائے گئے ہیں شہریوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے ایک سو چانتیس مریض ریپورٹ نشتر ہسپتال میں باون چلڈرن کمپلیکس میں سنتالیس مریض لائے گئے ڈسٹرک ہسپتال میں چھبیس ٹاؤنز ہسپتالوں میں گیسٹرو کے نو مریض لائے گئے شہریوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیسٹروں کو ایک سو چونتیس مریض ریپورٹ ہوئے ہیں نشتر حضبتال میں باون چلڈرن کامپلیکس میں سنتالیس مریض لائے گئے ڈی پیو بھاولنگر محمد زفر بزدار کی ڈی پیو آفیس میں میٹنگ میٹنگ میں زلہ بھر کے ایس ڈی پیوز ایس ایچوز اور مہرران کے شرکت ڈی پیو نے آئیچی پنجاب کی جانب سے دیگے ہدایات کے متعلق تفصیلات کی بریفنگ دی اس موقع پر ڈی پیو محمد زفر بزدار کا کہنا تھا کہ تھانے میں آنے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں مجرمان اشتہاری عدالتی مفرور ان اور ٹارگٹ آفینڈرز کی گرفتاری یقینی بنائیں مقدمات کی اندراز میں تاخیر اور غیر قانونی حراست کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی سیکیٹری لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹی ڈیویلٹمنٹ جنوبی پنجاب آمیر حتیق نے ڈی جی خان کا دورہ کیا سالیڈ ویسٹ کمپنی کے سی ای ای او تاہر جاوید انساری نے بریفنگ دی اس موقع پر سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ڈیرہ غازی خان شہر میں صفائی کو بہتر کیا جائے افسران فیلڈ میں جائیں توانسہ شہر کی صفائی کی صورتحال کو منظم انداز میں ترتیب دیا جائے سی ای او سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ فنڈ کی قلت کے باعث مشینری کی خیرداری میں مشکلات کا سامنا ہے مشینری ملتے ہی شہر میں ہنگامی بنجادوں پر صفائی سترائی شروع کر دی جائے گی جس پر ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ بلدیاتی سیٹ سیٹ اپ کے لیے نیبر ہوت اور ویلیج کانسلس کے لیے ہلکا بندیوں پر کام جاری ہے شہر اولیہ کو کلین اینڈ برین بنانے کا مشین نظر نداز علاقے بھی اب صاف سترے نظر آئیں گے ملتان انتظامیہ متحرک ہو گئی مہینہ صفائی میں تارک آباد نقش بندی کالونی سمیت دیگر علاقوں میں سو ٹن کچھرہ اٹھا لیا گیا ہے طیب صیف کی ریپورٹ دیکھئے ڈیپٹی کمیشنر ملتان شہر کی صفائی سترائی کے لیے خود میدان میں نکل پڑے آمیر کریم خان نے تارک آباد کے اندرونی علاقوں میں صفائی آپریشن کی مانیٹرنگ کی انہوں نے شہریوں اور دکانداروں میں آگہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے ایک روز میں تارک آباد رشید آباد اور دیگر علاقوں سے سو ٹن کورا صاف کیا گیا آمیر کریم خان کا کہنا تھا کہ تاجر برادری اور شہری صفائی موہم میں انتظامیہ کا ساتھ دیں ایم ڈی صفائی کمپنی فاروق ڈوگر نے بھی مہینہ صفائی کے دوران شہر بھر سے گندگی کے ڈھیر صاف کرنے کے عظم کا اظہار کیا فاروق ڈوگر کا مزید کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود شہر کی صفائی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں نظر انداز ہوئے ہوئے علاقوں کو بھی صاف کریں گے کیمرمن وسیم ریاض کے ساتھ طیب صیف ملتان اور اب آپ کو بتائیں ملتان میں ٹیکس بار اسوسییشن کے زیرہ تمام انصاف کی فراہمی بزریہ وفاقی ٹیکس محتصب سمینار کا انعقاد کیا گیا تقریب میں وفاقی محتصب برائے ٹیکسز ڈاکٹر آسک پیمود جا خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم نے فوراں مسئلہ آیا ٹیلی فون کیا بات کی مجھے فائدہ ہے نا کہ میں ٹیکس ایز ایک کسٹم افیسر میں نے تھرٹی ایئز گزارے ہیں مجھے پتا ہے گوڈ ایڈنسیشن کیا ہے لوگوں کو کیسے تنگ کیا جاتا ہے اور کیا کیا ان کے مسائل ہیں میں ساری عمر یہی کوشش کرتا رہا ہوں میں نے ایز جو کلیکٹر اپیل کسٹم میں کچھ ساڑھے تین سال کام کیا ہے اور جتنا وہ کلاس رات مجھ سے خوش تھے جتنا ریلیف میں نے دیا ہے دوبارہ سے کوئی نہیں دے سکتا اور پچھلے چار مہینے میں ہم نے تقریباً بارہ سو کیسز کا فیصلہ کیا ہے اور زیادہ تر کیسز میں میرا خیال ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنگ کیسز میں ریلیف دیا ہے اور ڈیریکشن دیئے ہیں میکنے کو اور پھر میں نے آتے ہی میں نے پہلے بھی کہا آتے ہی اپنے کوڈ آف کانڈیکٹ اور ان کو بتایا ہے کہ کیسے آپ نے وہ کلاس رات سے پیش آنا ہے کیسے آپ نے ٹیکس پیس سے پیش آنا ہے اور لوگوں کو عزت دینی ہے لوگوں کو احترام دینا ہے اور ایف ٹیو آفیس آپ آپ یو ہیب ٹو بی ایکسیسیبول ہمارا موبائل ایب ماشاءاللہ بہت اچھا پہلے بھی تھا اس کو بہت اچھا ڈیویلپ کر لیا ہے نائن تھری ایٹ سیکس ہمارا فور ڈیجٹ یہ ہمیں مل گیا ہے اس میں لکھے اپنا کمپلینٹ نمبر اور سٹیٹس لکھ کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو کمپلینٹ ہے کہاں پینڈگ ہیں اور اس کا کیا سٹیٹس ہے اور ایمپلیمنٹیشن کا بھی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ہمارا موبائل جو ہم نے ایک یو ٹیوب چینل ایف ٹیو چینل لانچ کیا ہے وہ بھی ہمارے جو لیگل اڈوائزر ہیں جو اندہ صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں ہم وکلا کے غازی صاحب سے بھی نہیں کہا ہے رحیم یار خان میں فرنس سپلیمنٹری ایک دو ہزار بائیس سو اور پوائنٹ آف سیلز پر دھرپیش مسائل کی نشان دہی اور حل کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار کا احتمام ٹیکس بار اسوسییشن نے کیا تھا حضید جانے کے لیے دیکھتے ہیں آسم صدیق کی ریپورٹ ٹیکس بار اسوسییشن رحیم یار خان نے سجایا سیمینار کمیشنر ان لینڈ ریونیو محمد شمیم نے سیمینار میں خصوصی شرکت کی سیمینار میں خطاب میں صدر ٹیکس بار علی عثمانی کا کہنا تھا کہ انکم ٹیکس آفیسر کو مسائل کے بارے میں اگاہ کیا ہے امید ہے کہ بہتری آئی کی آج ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ آل پاکسان ٹیکس بار کے بھی ہمارے گیس یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ٹیکس سیشن کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں کچھ چیمبر نے اپنی سیجیشن پیش کی ہیں کچھ افسران انکم ٹیکس جو آئے ہوئے تھا انہیں اپنی مسائل کے بارے میں آگاہ کیا ہے امید ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی تبدیلی آکر آئے گی جس سے پی او ایس اور انکم ٹیکس کی کلیکشن میں جو مسائل ہیں وہ ختم ہونے ہی میں ہماری یہ کوشش تھی کہ بار اور بینچ کو ایک ٹیبل کے اوپر لاکے بٹھایا جائے اور تاجر برادری نمائدوں کو بھی بٹھایا جائے تاکہ جو ان کے مسائل ہیں وہ ہم بار اور بینچ مل کے ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک کوئی پوزیٹیو کوشش جو ہے وہ کر سکیں ٹیکس بار کے سینئر وکلا کا کہنا تھا کہ گوشوار جمع کرانے والے ٹیکس گزار کو ہی نوٹس چاری ہوتے ہیں ٹیکسی ادائیگی کو آسان اور سہل بنایا جائے کافی انفرمیٹف سیمنار تھا بہت اچھا تھا بہت معلومات ملی تو اس حوالے سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ گزارشات ہے پی ایس کے حوالے سے جو پی ایس سسٹم ہے اس میں سیل نہیں بھی ڈالی جاتی سسٹم میں لیکن ان کے سیل لیجر میں شو ہو جاتی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک سپریم ادارہ ہے لیکن اس کے اندر نہ تو سموت ورکنگ ہے اور نہ ہی اس میں پروفیشنزم ہے یہ جو ٹیکس ہزار گوشفارے فائل کرتے ہیں انہی کو سارے نوٹس نکالتا ہے جنہوں نے انٹین لیے ہوئے ہیں اور گوشفارے جمع نہیں کرواتے ہیں ان کے لیے یہ ایس بی آر کوئی کاروائی نہیں کرتا ہے سیمینار میں محکمہ ریونیو سمیت دیگر اداروں کو مشورہ دیا گیا کہ ٹیکس کا نظام سادہ ہونا چاہیے کیمروین خلام اسفا کے ساتھ آسیم صدیق روحی رحیمیار خان پھلوں کے بادشاہ آم کے درختوں پر بور نکلنا شروع ہو گیا مینگو ریسرچ انسٹیوٹ ملتان نے باغبانوں کو اہم ہدایات جاری کر دی وزید دیکھتے ہیں حلیدی آس کی یہ ریپورٹ آم کے باغبان ہو جائیں ہوشیار آم کے درختوں پر بور نکلنا شروع ہو گئے اس دوران باغبانوں کو بھی رکھنا ہوگا باغات کا خاص کیات مہرین نے باغبانوں کو جڑی بوٹیوں کا تدارو کے احکامات جاری کر دیئے اس موسم میں ضرورت سمر کی ہے کہ سب سے پہلے پودے کے گھیرے کے نیچے کی جو جڑی بوٹی ہیں ان کی تلفی کی جائے تلفی کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ نائٹروجن کی حمل کھا دے مثلاً امونیم نائٹریٹ بڑے پودوں کے لئے دو کلو گرام فی پودہ ہم وہ ڈالیں گے سینٹیفک ریسرچ آفیسر ایم آر آئی کا کہنا تھا کہ ان دنوں درختوں پر بور کی مکھی کے حملے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے باغبان روزانہ باہ کا معاینہ کریں بارش کی صورت میں فنجی سائیڈ کا سپریے کیا جائے یہ عمل جو پانی لگانے کا ہے ایک تو خابیدگی کو توڑنے میں اثر انداز ہوگا دوسرا مینگو میج جس کو بور کی مکھی کہتے ہیں اس کے حملے کو بھی یہ روکے گا مہرین کے مطابق روح سال کورے سے بڑے درختوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے جاتی سردی پھر ٹہری تو ویہاری کے شہری درائے ستلوچ کے کنارے فش پارٹی کرنے پہنچ کے جہاں ہم فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں مزید بتا رہے ہیں حافظ سال محمد اس وقت ہم موجود ہیں ویہاری درائے ستلوچ کے کنارے پہ جہاں پہ اس وقت کافی سارے لوگ جو ہیں وہ سردی کو انجوائے کرنے کے لیے مچھلی اس وقت کھا رہے ہیں مچھلی تلوارے ہیں اور گھر بھی لے کے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے سے شہری موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں اچھا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم متدل سا ہوا ہے بڑا کہیں خنکی بھی ہے سردی بھی ہے تھوڑا سا مٹھا سا موسم ہے اس کے باوجود یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فش کھانے کے لیے آئے ہیں فش پارٹی ہو رہی ہیں فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جی موسم سرد ہوئے ہیں تو بچوں کے ساتھ دل کی ہے ہیڈ اسلام کی یہاں پہ چونکہ دریا کی مچھلی ملتی ہے تو بچوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں مچھلی کھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ محول بڑا اچھا ہے موسم بڑا اچھا ہے دریا کے کنارے یہ دکانیں یہاں پہ مچھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ گپ جب بھی ہو جاتی ہے اور مچھلی کھانے کا جو ہے وہ بھی موقع ملتی ہے اچھا یہاں پہ عمومی طور پہ کونسی ایسی مچھلی ہوتی ہے جو زیادہ مشہور ہے اس جگہ کی جو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اسے وہ زیادہ کونسی فش کھائی جاتی ہے مچھلی یہاں پہ جو بھی یہاں پہ مچھلی ملتی ہے وہ دریا کی ہوتی ہے اور ہر مچھلی کا اپنا ایک تیسٹ ہے ٹھیک ہے تو لوگ اپنی پسند کی مچھلی کھاتے ہیں جس کو جو پسند ہے اس نے وہی کھانی ہے لیکن مچھلی تو پھر مچھلی ہے بلکل مچھلی تو مچھلی ہے تو لوگ یہاں پہ انجوائی کرنے کے لیے یہاں پہ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں گب شپ ہو رہی ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں پہ گب شپ بھی کی جاری ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دریا کے کنارے پہ یہ دہتی بھی شاپس موجود ہیں یہاں پہ دریا کی مچھلی ملتی ہے جو آئے ہیں تاکہ موسم کو انجوائی کیا جا سکتے ہیں حافظ سالم حمد اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا گورمنٹ گرلز مارڈل ہائی سکول خانہ وال میں ایک روزہ باسکٹ بول چیمپینشپ تالبات کے درمیان دلچسط مقابلے دیکھنے کو ملے مسید دیکھتے ہیں محمد ندی مغل کی یہ ریپورٹ خانہ وال میں ایک روزہ باسکٹ بول چیمپینشپ ہوئی گورمنٹ گرلز مارڈل ہائی سکول حسن مارڈل سکول ایم سی گرل سکول احمد نگر گرل سکول کی ٹیموں کے درمیان سخت مقابلے ہوئے مہمانک سوسی ایسسٹنٹ کمیشنل بختیار اسمائل کا کہنا تھا کہ دلچسپ مقابلے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی سکول انتظامیات ڈی ایسو صاحب نے اور ہمارے جو ہے واسمال کے جو اسوسییشن ہیں انہوں نے ایک بڑا چھپ پروگرام کیا اور امید کرتے ہیں وہ اسی طرح جو ہے اسی جذبے کے ساتھ اور پروگرام اس طرح کی جو ہے کھلاریوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں اس طرح کی صحت مند سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے کوچز کا کہنا تھا کہ خانے وال کی لڑکیوں میں باسکٹ بال کا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے حکومت سرپرستی کرے تو یہی لڑکیاں دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر سکتی ہیں گورنمنٹ گلز مارڈل ہائی سکول نے احمد نگر گلز سکول کو ہرا کر چیمپینشپ جیت لی کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے تعلیمی اداروں میں جاری سپورٹس گالا میں گلز کھاڑیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا تلسلسل اگر جاری رکھا جائے تو ٹیلنٹ کھل کر سامنے آ سکتا ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ محمد عدیب مغل روحی نیوز خانے والے اسی کے ساتھ نیوز ٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی ٹیمیترین ٹیمیترین